بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر گزاروں آپ سب کی کہ آپ اپنا وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لئے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم فرائیڈ چکن لولی پاپ بنا رہے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ اسٹائل کے بہت سمپل بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں میں نے ڈرم سٹکس لیے اور اس کا اوپر کا پورشن ایسے سیزر سے پٹ کر لیں گے اس طرح سے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے دیکھیں اس طرح سے پوری سو سائٹ سے کٹ کر لیں گے میرا چینل جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اور اس کو چھوڑی کی نوک سے آہستہ آہستہ اس کو اس طرح سے اس کو نیچے کر لیں گے تھوڑا سا اس کو سائٹ سے کٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا یہ آرام سے آ جائے دیچے تھوڑی سی اس کو ٹیکنک سے کرنا پڑتا ہے بس باقی بہت آسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا آرام سے آ جائے گا صرف زرہ سا کٹ کریں گے آپ پوری اس کی چکن جو ہے ہٹی پر سے آرام سے نیچے نکل آئے گی اس طرح سے دیکھیں اس کو اور میں نے دو بنا کے رکھے اس طرح سے یہ دیکھیں سبسکرائب کر لیں اس طرح سے اس کو پھول کر لیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور کھانے میں ہوتے ہی ڈیسٹی بہت رسپی بنتے ہیں بڑے مزی کے بنتے ہیں اس کو ضرور آپ ٹرائے کی کیے گا دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کر لیا ہے آپ چاہیں تو چکن والے سے بانوا لیں اس طرح سے پورا چکن اس طرح سے کر لیں لیکن میں نے بنا کے رکھے ہوں اس طرح سے اس کے اندر اب میں ایک ٹی سپون بڑی چلی پورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر سالٹ ایک ٹی سپون میں نے کھٹا ہوا دھنیا ہاف ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اور سویا سوس ایڈ کیا ہے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے اچھے سے اس کو سپے میرینیٹ کر کے اس کو ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے ہم ریز دیں گے تاکہ جتنا بھی اس کے اندر اس کا اروما ہے اندر چلا جائے سارا اچھے سے میرینیٹ ہو جائے گوشت دیکھیں میں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو لگا دیا ہے آپ اس کو سنیکس کے طور پر رکھیں دعوت میں رکھیں بہت مزبردست رکھتے ہیں اس کو ہم کور کر کے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے دیکھیں ہمارے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں ایک انڈا توڑ گے اس کو اس کو میں بلینڈ کر لوں گے اچھے سے انڈا اچھے سے پیٹ لیں اس کو تھوڑا سا کورن فلور رکھا ہے میں نے اور بریڈ کرمز رکھیں تھوڑا سا اس میں ملک ایک ٹی بیلی سپون آئٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے اب یہ اس کو ہم دیکھیں ہمارے اچھے سے ہو گئے تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے سیٹ کر لیجئے گا کون فلور لگاؤں گی اس کے اوپر اچھے سے کوٹنگ کر کے اور اس کو بس بہت رسپی بڑے ہی مزے کے بنتے ہیں یہ اور بچوں کے تو بڑے ہی فیوریٹ ہوتے ہیں اس کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اچھے سے انڈا لگا لیں تاکہ آپ کے بریڈ کرامز تلنے میں نکلیں چھاروں طرف سے اس کو انڈے کو اچھے سے ہمڈپ کر لیں پس تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو مینج کریں تاکہ اس کا شیپ خراب نہ ہو اس کی خوبصورتی ساری شیپ سے ہی آتی ہے اس کو ہم نے دیا اس طرح سے اچھے اس کو کوٹ کر لیں گے بریڈ کرمز میں میں نے تھوڑا سا موٹے والے بریڈ کرمز لیں وہ باریک والے بیکری والے نہیں لیں تھوڑا سا وہ کلر بھی خراب کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کو بھی میں بالکل سیدھے سیدھے رکھ رہی ہوں اس کے اندر تاکہ اس کا شیپ نہ خراب ہو جائے اب یہ تھوڑا سا پک جائیں گے پھر بے شک آپ اس کو کر دیں اندر میڈیم فلیم میں اس کو آپ دلیں تاکہ اندر سے کچھے نہ رہیں اور کلر بھی خراب نہ ہو اس کا گولڈن ڈراؤنڈ کلر ہوگا میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں تھوڑا سی میں فرنچ فرائز بھی میں نے بنا کے رکھے تھے اس کو دل لیتیوں دیکھیں کتنے زبردست ہیں ہماری فرائیڈ چکن لولی پاپس تیار ہوئے اور بہت زبردست لگتے ہیں اور ٹیبل پہ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس کو آپ دعوت میں رکھیں سنیکس کے طور پر رکھیں بچوں کو لنچ میں دیں بہت مزے کے لگتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے کومنٹ بابس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگیں بڑے کرسپی ہوتے ہیں بہت مزے کے ہوتے ہیں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا اس کا اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئے رسیپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی